ہلو فرینڈز آج ہم ریپیر کریں گے مایکرو ٹیک کا انورٹر ہے مایکرو ٹیک کا جو انورٹر ہے یہ ہائی ایمپیر چارجنگ کے نکال رہا ہے بہت ہی زیادہ جس کی وجہ سے بیٹری خراب ہونے کا یا پھٹنے کا ڈر ہوتا ہے اور انورٹر کا ٹاسپومر بھی جس کی وجہ سے پھوک جاتا ہے پانی بار بار بیٹری کا سوکتا ہے تو ہم اس کو جو ہے ہائی ایمپیر نکال رہا ہے اس کو ہم ریپیر کریں گے ہمارا جو انورٹر ہے ویسے تو یہ بالکل اوکے ہے لیکن اس کے اندر صرف یہی پروبلم ہے کہ یہ چارجنگ جو ہے بہت ہی زیادہ ہائی نکال رہا ہے کہ بیٹری کا پانی سکھا دیتا ہے اور گرم کر دیتا ہے یہ اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے ایمپیر کتنے نکال رہا ہے یہ دیکھیں اس کو جو ہے میں نے ہون کر رکھا ہے اور یہ جو ہے دیکھیں اب یہ چارجنگ لے گئے تو یہ چارجنگ کے جو ایمپیر ہیں اس کے بہت زیادہ آتے ہیں ایک دم سے اٹھارہ ایمپیر میں نے دیکھیں یہ چھوٹی سی لگائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایمپیر جو ہے اس کے ڈاؤن واپس آ جاتے ہیں تو فرینڈز لیکن یہ جو ایمپیر ہے بہت زیادہ نکال رہا ہے اٹھارہ سے بیس ایمپیر جو کی ہمارے جو ہے انورٹر کے لیے خطر نہ آکے بیٹری کے لیے بھی اتنے ایمپیر صرف اونس جگہ استعمال ہوتے ہیں جہاں لائٹ بہت زیادہ کٹ ہوتی ہو تو اس کے جو ہیں ہم ایمپیر کنٹرول کریں گے کہ ایمپیر ہمارے زیادہ سے زیادہ بارہ تہرہ ہونے چاہیے تو گائیز ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو ویڈیو کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جو سسٹم ہوتا ہے چارجنگ کا وہ میں سب سے پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کا چارجنگ کا کیا سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے یہ ایسی آر لگا ہوتا ہے جو کی چارجنگ کو جو ہے آٹومیٹک طرح سے کنٹرول کرتا ہے کہ جب ہمارا جو ہے انوارٹر مین پر پہنچتا ہے تو چارجنگ جو ہے پھر اس سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور جو چارجنگ کے جو ایمپیر جو ہوتے ہیں وہ کنٹرول ہوتے ہیں ہمارے یہ آئیسی لگی ہوئی ہے الہم تین سو چوبیس اور یہ جو ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے اور آور لوڈ بھی جو ہوتا ہے وہ اسی سے کنٹرول ہوتا ہے لیکن اس کو جو ہماری جو completely IC ہے اس کو جو سگنل ملتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں سے ملتے ہیں آور لوڈ کے اور بیٹری لو آور لوڈ کے اور آور لوڈ کے اور چارجنگ کے یہ دیکھیں دوستو ہماری جو ہے یہ ریسٹین سے لگی ہوئی ہیں یہ والی چار ایک دو تین چار تو یہ جو ہے کسی بھی انورٹر میں جو ہے یہی سسٹم ہوتا ہے ٹوٹلی کسی بھی کمپنی کا ہو یہ تو مائکرو ٹیک کا ہے لومینس کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے یہ چاروں کی چاروں جو ریجسٹینس ہوتی ہے اس کے مائنس ہوتا ہے جو ہمارا جو ہے بیٹری کا پوائنٹ ہوتا ہے ایک یہ والی سائٹ ہے اس کی اور ایک یہ والی سائٹ ہے اس ریجسٹینس کی تو ایمپیر کا جو ہمارا پتہ چلتا ہے وہ اس ریجسٹینس کے ذریعے پتہ چلتا ہے اب ہم کرتے کیا ہیں اس کو چارجنگ کو کم کرنے کا دو طریقے ہیں ہمارے پاس یا تو ان میں سے ریجسٹینس میں سے ہم ایک ریجسٹینس کو کم کر دیں اس کو ہم باہر نکال دیں تو اس سے ہمارے ایمپیئر کم ہو جائیں گے لیکن اس سے ایک سمسیہ ہماری یہ آئے گی یہ لوڈ بھی اس کا کم ہو جائے گا جتنے لوڈ پر یہ آور لوڈ بتاتا ہے اتنے لوڈ سے پہلے ہی یہ آور لوڈ بتائے گا اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے اس کو صحیح کرنے کا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو جو ہے سرکٹ کو ہم نے ادھر سے جو ہے یہ پلٹی کر لیا ہے تو دیکھیں ایک چیز یہ دیکھنے والی ہے یہ جو ہے پیچھے سے ہمارا یہ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ ریجسٹینس ہے یہاں سے یہاں پہ مائنس وولٹ یہاں پہ اور مائنس وولٹ یہاں پہ یہ مائنس کا جو ہے دیکھیں یہ پرنٹ ہمارا جا رہا ہے اور یہ بھی مائنس کا ہے یہ جو پھیلی ہوئی پٹی ہے لیکن یہ والی جو پھیلی ہوئی پٹی ہے یہ اس جگہ سے ہے اور یہ جو مائنس کی جو دوسری لائن یہ ہماری یہاں سے جا رہی ہے اس جگہ سے یہ دیکھیں یہ پرنٹ ہمارا یہاں پہ یہ آ گیا ہے یہ مائنس جو ہے یہاں پہ ہمارا یہ اس جگہ پہ آ گیا ہے تو اس جگہ سے جو ہے پیچھے سے یہ جو ہے ہماری LM324 IC لگی ہوئی ہے ادھر سے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اور اس جگہ سے دیکھیں ہم یہاں سے یہاں سے یہاں کو ہماری یہ ریجسٹین سے لگی ہوئی وہ میں ادھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری ریجسٹین سے لگی ہوئی ہے ادھر کی سائیڈ سے تو گائز یہ جو ہماری جو ریجسٹین سے ایک یہ اور ایک یہ یہ ایک ریجسٹینس تو ہے اور ایک ریجسٹین سے اس میں چارجنگ کے ایمپئر کی تو یہ جو ہے ہماری جو ریجسٹینس کی ویلیو سفت ہو جاتی ہے مطلب کہ جتنے نمبر کیے اس سے ادھر ادھر نمبر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو چارجنگ ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو یہ ریجسٹینس ہم یہاں پہ یہ کم زیادہ کر کے لگائیں گے تو ہمارے جو ہے ایمپئر کنٹرول میں آ جائیں گے وہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں کنو والی جو ریجسٹینس ہے میں ادھر کی سائٹ سے سمجھا دیتا ہوں یہاں سے اور یہاں پر ہم ریجسٹینس لگائیں گے ایک میرے پاس 22K کی ریجسٹینس ہے یہاں پر جو ہے 10K کی ریجسٹینس تھی لگی ہوئی لیکن میں نے اسے جو ہے ہٹایا نہیں ہے اسی طرح سے ایک ریجسٹینس میں اور لگاؤں گا اوپر اس کے 22K کی ریجسٹینس اسی طرح سے یہاں سے یہاں کنٹ کروں گا پھر آپ کو چارجنگ دکھاتا ہوں چلا کر کے کہ کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہماری جو مائنس کی اس والی یہ جو پرنٹ آ رہا ہے اس سے جو یہ ہے تو اس سے جو ہے یہ دیکھیں میں نے جو ہے جو یہاں کی اس کی ریجسٹینس آ رہی ہے پہلے یہاں پہ اس کو 22K کی ریجسٹینس لگائی ہے اگر یہاں پہ اگر یہاں پہ ہمارے ایمپئر کنٹرول نہیں ہوں گے تو پھر ہم اس کی جگہ سے یہاں کو لگائیں گے پہلے اس جگہ پہ ہم چیک کر لیتے ہیں ایمپئر ہمارے اب کتنے آ رہے ہیں تو فرینڈس اس کو جو ہے میں نے جو ہے چارجنگ آن کر دی ہے اور انورٹر نے ہمارے دیکھیں چارجنگ لے لی ہے اور ایمپئر چیک کرتے ہیں ہم تو ایمپئر جو ہے اب ہمارے دیکھیں 11 ایمپئر تو ایمپئر ہمارے بالکل جو ہے کنٹرول میں آ گئے ہیں اگر ہمارا انورٹر ایمپئر کم دے رہا ہے کسی جگہ پہ اور ہمیں کہیں لائٹ کٹوتی زیادہ ہے ایمپئر بڑھانے اگر ہمارا انورٹر چھ ایمپئر دیتا ہے تو اس سے جو ہے ہم ریجنگ کو پھر کیا کریں گے اس کو ہم کم کریں گے یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہماری جو یہ ریجنگ سے ہیں یہ چار کی جگہ ہم چھے کر دیں گے تو ہمارے جو ہے ایمپئر بڑھ جائیں گے یا پھر ہم نے جو یہاں سے یہ ٹین کے کی ریجنگ کی جگہ ایک اس کے اوپر سے ہم نے بائیس کے اور لگائی ہے اس کو ہم پھر کم کریں گے وہاں ٹین کے کی جگہ ہم ہٹا کر کے اس کو پندرہ کے کی لگائیں گے تو ہمارے ایمپئر بڑھ جائیں گے اور دوسرا جو فالٹ ہوتا ہے اگر ہائی ایمپئر کچھ ایک دم سے الگ طرح کے نکلتے ہیں جس سے ایک دم پلک لگاتے کے ساتھ فالٹ ہوتا ہے بہت تکلی چارجنگ ہاتی ہے تو اس کنڈیشن میں ہمارا ایسی آر خراب ہوتا ہے یہ والا یہ تو اس کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے لیکن یہ ہماری چارجنگ اس میں ٹائمنگ کے حساب سے رائٹ آ رہی تھی لیکن بہت ہی ہائی ایمپئر آ رہے تھے جس کی وجہ سے ہماری جو بیٹریے وہ بہت زیادہ گرم ہو رہی تھی اور کبھی کبھی اس کے موسپیٹ بھی اڑتے تھے اور انوارٹر بھی گرم ہوتا تھا تو گائیز ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اوکے تھینک یو